ہر غرفِ قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے قرآن سے ہی پڑھنا ملے اللہ سکھا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے سلسلہ قائدہ قرآن میں حاضر ہیں پیارے بچوں الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے اور اب یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اس ماہ رمضان کے آخری آخری روزے رہ گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے ایک تو مکمل روزے بھی رکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور جتنا ماہ رمضان اب رہ گیا ہے اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کو جانے اور اس کی قدر کر لیں اور اس کی سعادت بھی پا لیں کہ ماہ رمضان المبارک جسے نصیب ہوتا ہے وہ اپنی مغفرت کروانے کی لازمی کوشش کرتا ہے اے کاش کہ ہم اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو چکے ہوں اللہ تعالی میری آپ کی پیارے اقاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی بے حساب مغفرت فرمائے پیارے بچوں اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں مدنی قائدے کے سبق نمبر بیس انشاءاللہ اس سبق کو آج ہم پڑھیں گے آپ بھی اپنے مدنی قائدے کھول لیجئے اور سبق نمبر بیس اس میں متفرق قوائی پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ ایک تختی میں ایک ہی قائدہ ہوتا تھا اسی کے متعلق ہم سیکھتے تھے اور پوری تختی پڑھتے تھے اس کے اندر متفرق ہیں دو تین قائدے ایک ساتھ ہیں اس میں اظہار متلق کا قائدہ بھی ہے اس میں سختہ بھی ہے اس میں بعض وروف ایسے ہیں جو سین لکھا ہوا صوت بھی ہوتا ہے وہ سین بھی ہوتا ہے پڑھنا کیا ہے سین یا صوت وہ بھی قائدے ہیں اسی طرح تسہیل امالہ کا بھی قائدہ یہاں پر موجود ہے آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا اس میں گناہ نہیں کریں گے سیئے دنیا بنیانن سین وانن قن وانن پیارے بچوں یہ جو چار کلمات ہم نے پڑھے دنیا سے لے کر قن وانن تک ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد غرف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا اس لئے ان چاروں کلمات میں گناہ نہیں کریں گے آگے جو ہم کلمات پڑھیں گے وہ سکتہ والے ہیں تو پہلے ہم سکتہ کا قائدہ سن لیں سیکھ لیں سمجھ لیں اس کے بعد پھر ان کلمات کو پڑھتے ہیں سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو علف سے بدل کر پڑھا جائے صحیح ہے آئیے اب ہم سکتے کے ان کلمات کو بھی پڑھ لیتے ہیں آپ نے دیکھا پیارے بچوں یہاں پر ہم نے سکتہ کیا سکتہ کا مطلب ہے کہ آواز کو روک دینا لیکن سانس وہی رہے صحیح وَقِيلَ مَنْ رَاقِنْ وَقِيلَ مَنْ رَاقِنْ اس کے برابر والا کَلَّابَلْ رَانَ دوبارہ کَلَّابَلْ رَانَ کَلَّابَلْ رَانَ جی ہاں اس کے برابر ہے مِن مَرْقَدِنَا ہَذَا مِن مَرْقَدِنَا ہَذَا رکھنے میں ایسا لگتا ہے جسے وقف ہو گیا تو ہم نے سکتہ کرنا مِن مَرْقَدِنَا ہَذَا مِن مَرْقَدِنَا ہَذَا اس کے برابر ہے عِوَجَا قَيِّمَن عِوَجَا قَيِّمَن اس کو عِوَجَن نہیں پڑھیں گے عِوَجَا پڑھیں گے آپ دیکھیں کہ مدنی قائدے میں آپ نے پڑھا ہے سکتہ واجب ہے سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحری کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو علف سے بدل کر پڑھا جائے تو عِوَجَن کو ہم کیا پڑھیں گے عِوَجَا کیونکہ سکتہ یہ وقت کے حکم ہے صحیح ہے عِوَجَا قَيِّمَن عِوَجَا قَيِّمَن اب اس کے نیچے جو ہے وہ چار کلمات لکھے ہیں جب ستو بستو تن ان کلمات میں سود اور سین دونوں لکھے ہوئے ہیں تو اب کہاں سود پڑھنا ہے کہاں سین پڑھنا اس کی تفصیل اس طرح ہے قرآن پاک میں چار کلمات سود سے لکھے جاتے ہیں اور سود پر باریک سین بھی لکھی ہوتی ہے ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے نمبر ایک اور نمبر دو میں صرف سین پڑھیں اور نمبر تین میں سود اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے اور چار میں صرف سود پڑھیں صحیح ہے تو پہلے دو میں سین پڑھنا ہے درمیان میں جو ام حم المسای تیرونہ ہے اس میں سین اور سود دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہو اور آخر میں بھی مسای تیرین میں صرف سود پڑھیں آئیے اس کو پڑھ لیجئے یاب سوتو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سین کے ساتھ پڑھا دوبارہ سین کے ساتھ اب ہم سعب کے ساتھ پڑھیں گے اب آخری کلمہ جو ہے اس میں ہم صرف سعب پڑھیں گے بی مسائطرن اگلے سفے پر آپ دیکھ لیجئے تسہیل ایک کلمہ میں تسہیل ہو رہا ہے پورے قرآن مجید میں ایک ہی یہ مقام ہے جہاں پر تسہیل ہوگا تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں قرآن پاک میں صرف ایک کلمہ میں تسہیل واجب ہے جس کلمہ میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے پیارے بچوں دیکھئے یہاں پر دو حمزہ ہے لیکن پڑھنا کس طرح ہمیں یعنی دوسرے حمزہ کو نرم کر دینا ہے آع جمی وعرابی آگے ہم ہے امالہ اس کا قائدہ بھی یہاں پر موجود ہے امالہ زبر کو زیر کی طرف اور علف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں تو اب ہم نے مج رے ہا پڑھنا ہے صحیح ہے مج ری ہا نہیں پڑھنا پڑھ لیں مج رے ہا مج رے ہا مج رے ہا مج رے ہا اس کے برابر میں جو کلمہ ہے اس کلمے کو پی درست پڑھنے کا ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے بِسَا پہلے پڑھیں گے بِسَا اور پھر آگے پڑھیں گے لِسْمُلْفُسُوكُ صحیح ہے اس کے پڑھنے کے دو طریقے ایک تو یہ طریقہ جو میں نے بتایا اور دوسرا طریقہ ہے بِسَلْ اسْمُلْفُسُوكُ یعنی سین کو لام کے ساتھ ملا کر پی پڑھ سکتے ہیں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے وہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ بِسَا اسْمُلْفُسُوكُ بِسَا اسْمُلْفُسُوكُ اب دوسرا طریقہ ہے بِسَلْ اسْمُلْفُسُوكُ بِسَلْ اسْمُلْفُسُوكُ ماشاءاللہ متفررق قواعد کے ساتھ ساتھ اب سبق نمبر اکیس اس کے بھی ہم کچھ قواعد جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اس سبق کو پڑھنا آسان ہو جائے سبق نمبر اکیس وقف کی یہ تقتی ہے وقف کے معنی ٹھیرنے اور رکنے کے ہیں یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں علف سے بدل دیں کلمے کے آخر میں گولتا پرخوا کوئی بھی حرکت ہو یا تنویل اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں کھڑا زبر عرف مددہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں پیارے بچوں آپ نے ان قواعد کو سیکھا آئیے اس سبق کی پہلی لائن کو ہم پڑھ لیتے ہیں وصل یعنی ملا کر پڑھنا وقف یعنی وقف کر کے پڑھنا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صادقین یہ ہم نے وصل میں پڑھا اب کہیں گے وقف صادقین آگے پڑھیں نادمین نادمین وقف نادمین نادمین مستقیم مستقیم وقف مستقیم 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 اس کی ہم چھ آیات کی تلاوت کر چکے تھے مزید آگے بڑھنے سے پہلے تلاوت کی فضیلت رسالے میں سے ایک مدنی پھول آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لئے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ تو پیارے مدنی منو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر تلاوت کریں جہاں لوگ کام نہ کر رہے ہوں جیسے گھر میں بھی کام کاج وغیرہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب تلاوت کریں تو کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کام کاج کے حوالے سے کوئی مسروع نہ ہو ہاں سننے کے لئے بیٹھا ہو تو ضرور ان کے سامنے پڑھیں آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانے بڑھتے ہیں سورہ نبا آیت نمبر ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال أوتادا والجبال أوتادا وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجَا وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجَا کیا رہے بچوں وَخَلَقُنَاكُمْ قَاف پر قلقلہ کریں گے نون پر کھڑا زبر ایک لئے تک کھینچ لے پڑیں گے اور آگے اَزْوَاجَا دیکھئے زا میں دونوں دانت ملا کر پڑتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زا کی ادائی کی درست ادار نہیں کی جاتی وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجَا وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجَا اقلی آیت وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اچھا یہاں پر دیکھئے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اگلی آیت کریمہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا تیارے بچوں وَجَعَلْنَا نَوْمْ سُبَاتًا نَوْمْ سَبَاتًا صحیح ہے لیلہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اگلی آیت وَجَعَلْنَا اللَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ وَجَعَلْنَا الحمدلللہ ہم نے سور نبا کی مزید چھ آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تو یوں الحمدللہ یہ کل بارہ آیات کریمہ ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر غرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے قرآن سے ہی پڑھنا ملے اللہ سکھا دے موسیقی